ہیلو فرنڈز میرا نام ہے حمجہ سحیل اور آج ہم بات کریں گے ٹاپ ٹین شٹ کوئنز کی جو کہ ٹو تھاؤزنٹ ٹو میں بہت زیادہ بلکہ ٹین ایکس تک اپنی گروہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بالکل مسمت کیجئے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری سجیشن اچھی لگے اور آپ جو ہے اپنی انویسمنٹ پلان کے بارے میں آپ کچھ جو ہے نہ وہ تبدیلیاں لاسکیں یا کچھ اور سو سکیں تو چلیے میں آپ کو کمپیٹر کے سکرین پہ لے کے چلتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ہم ٹاپ ٹین شٹ کوئنز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بوسٹ کر سکتے ہیں پرائس کو ٹین ایکس تک ٹو تھاؤزنٹ ٹو میں لیکن اس سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ اس طرح کی انتہائی دلچسپ اور مزیدار کرپٹو ویڈیوز جو کہ آپ کی انویسمنٹ کے لیے بھی آپ کے لیے ہیلپ فول ہوتی ہیں وہ میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا اور آپ جو اسے کافی زیادہ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آف کورس جو ہے وہ میری کٹیگری میں سیف مون ہے یہ کافی زیادہ فیموس ہوا تھا جب بلانچ ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس سے بہت سارا پیسہ کمائیا لیکن ابھی یہ کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بھی ٹو ہنڈر پرسنٹ اپنی پرائس کن کریز کیا اور یہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں بھی اس کے اندر کافی زیادہ جان آ سکتی ہے تو یہ بات یاد رکھے گا جو پہلا ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ سیف مون ہے جو سیکنڈ شیٹ کوئن آف کورس وہ ڈوجی کوئن ہے میرے نزدیک ڈوجی کوئن آپ دیکھیں گے زیرو پینٹ زیرو زیرو ون ٹو زیرو زیرو بلکہ فور ٹائم زیرو ون سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے آلموس جو ہے وہ سیونٹی پلس کا جو ایک ہائی لگایا اور اس کے بعد ابھی دوبارہ یہ چھ سینڈ کے قریب ہے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے کیونکہ پوسیبل ہے کہ مارکٹ تھوڑی سی اور ڈمپ ہو لیکن اس کے بعد یہ دو ہزار بائیس میں لانگ ٹرم کے لیے آپ کو اچھا خاصا فائدہ جو ہے وہ دے سکتا ہے اور یہ ابھی رینک بھی نمبر ٹین پہ کر رہے ہیں تو جو سیف مون تھا وہ اس وقت دو سو تیس پہ رینک کر رہے ہیں تو جو تیسرا جو ہے میرے نزدیک ایک ایسا کوئن جو آپ کو ٹین ایکس تک پرافر دے سکتا ہے وہ ہے لکی بلوک اور لکی بلوک کے بارے میں تو میں نے آر ایڈی ویڈیو بھی بنائی تھی جسے ال بلوک بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں بائنانس کے اوپر لانچ ہو تو جیسے یہ لانچ ہوگا تاما ڈوجی اور یہ لکی بلوک تو ان کے بڑے چانسز ہیں کہ یہ بائنانس کے اوپر لانچ ہو تو ان کے بارے میں میں سیپریٹ ویڈیو بھی بناوں گا تو میرے نزدیک لکی بلوک ہے اس کے اندر آپ کو اپنی انویسمنٹ پلان کے اندر شامل کرنا چاہیے تو جو نیکسٹ فورت نمبر پر ہے وہ ہے بیبی ڈوجی کوئن تو بیبی ڈوجی کوئن ایک میم ٹوکن ہے بلکہ شٹ کوئن ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس نے اتنا زیادہ اپنے اندر انکریز کیا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کو اس نے پرافٹیبل کیا ہے اور ابھی بھی یہ لوگوں کو کافی زیادہ مزید یہ پرافٹ جا وہ دے سکتا ہے تو لہٰذا آپ نے بیبی ڈوجی کوئن کو بھی اپنے بائنگ کیٹیگری میں آپ نے رکھنا ہے نمبر فائی پر جو میرے نزدیک ہے وہ ہے ایپ کوئن اور ایپ کوئن جو ہے وہ اب اس وقت نمبر تھرٹی سکس پہ رینک کر رہا ہے اور میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائے تھی پرائیس پریڈکشن بھی میں نے کیا کیے کر کے رکھی تھی تو لیکن پھر بھی ابھی یہ پانچ شاریہ سولہ ڈالر پہ بھی یہ رینک کر رہا ہے اس کے سرکولیٹنگ سپلائی دیکھیں ویریفائیڈ بائی کوئن مارکیٹہ تھرٹی ون پرسنٹ آن لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی دنوں میں یہ آپ کو اچھا خاصہ جو ہے وہ پرافٹ دے سکتا ہے اس لئے آپ کو ایپ کوئن کو بھی اپنی ٹریڈنگ پورٹ فولیو کے اندر آپ کو شامل رکھنا ہے اس کے علاوہ جو فلوکینو ہے میرے نزدیک فلوکینو اس وقت دو ہزار آر سو پندرہ نمبر پر رینک کر رہا ہے اور اس کی جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ سیلف رپورٹڈ ہے ویریفائیڈ نہیں ہے اور یہ اس وقت نو ہزار تین سو اٹھارہ بلین اس کی جو ہے وہ سپلائی جو ہے مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے لیکن فلوکینو کے بارے میں بہت زیادہ یہ سٹرانگ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ یہ بھی آنے والے وقت میں ٹین ایکس بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مارکیٹ کو جو ہے وہ پرافٹیبل کر دے اپنی ٹریڈرز کو اپنی انویسٹرز کو اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ دے کے جائے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ون انچ نیٹورک ہے ون انچ جسے آپ ٹوکن بھی کہتے ہیں اور اس وقت یہ تقریباً نمبر ایٹی ایٹ پر رینک کر رہا ہے تو جو نمبر ایٹی ایٹ پر رینک کر رہا ہے اور اس کی جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ ویریفائیڈ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میکسیمم سپلائی انو نے اپنی جو ہے وہ بھی وہ ظاہر نہیں کیا ہے اور اس وقت جو ہے یہ پوائنٹ سیون ون سینٹ پر رینک کر رہا ہے میں نے ون انچ نیٹورک ٹوکن کے بارے میں پری پیڈکشن کی تھی اگر آپ چاہیں تو میری ویڈیو وہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ جو ہے اچھا خاصہ وہ جو ہے وہ فائدہ دے گا اس کے بعد نیکس جو ہے وہ یہ سیموئیڈ کون ہے جسے ہم سیمو بھی کہتے ہیں اس وقت یہ تقریباً چار سو نو نمبر پر رینک کر رہا ہے اور پرائس اس کی جو ہے زیرو اشاریہ زیرو ایک دو چار دو ہے اور اس کی جو سرکولیٹنگ سپلائی تھری پائنٹ سکس سکس بلین ہے سیمو کی سیمو ٹوکن کی اور یہ ویریفائیڈ ہے اس کی سرکولیٹنگ سپلائی کوئن مارکٹ کے مطابق تو اس کے علاوہ جو نیکس جو ہے وہ میرے نزدیک جو میجک انٹرنیٹ منی ہے جس کو ہم ایم آئی ایم بھی کہہ سکتے ہیں اور بسکلی یہ کوئن ہے تو اس وقت یہ دو ہزار آٹھ سو سینٹس نمبر پر رینک کر رہا ہے تو یہ آنے والے وقت میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ پرافٹ جا وہ دے کر جائے اس کے جو سرکولیٹنگ سپلائی وہ تو سیلف رپورٹڈ ہے لیکن آنے والی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ ویریفائیڈ کر لے اس کے بعد جو ہے وہ ڈوجی لون مارس ہے جس کو ای لون ٹوکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ اس وقت نمبر ایک سو پچاس پر رینک کر رہا ہے کیپٹل انویسمنٹ کے لحاظ سے اور اس کی جو اس وقت پرائس ہے وہ سکس ٹائم زیرو تھری زیرو نائن سیون ہے اور یا اس نے ٹوائنٹی فور آور کے دوران ون پائنٹ سیون ٹو پرسنٹ جو نا وہ گین کیا ہے تو یہ کچھ ایسے کوئنز ہے اس کی سرکولیٹنگ سپلائی بھی ویریفائیڈ ہے تو یہ کچھ ایسے ٹوکنز تھے جو آپ کو آنے والے دنوں میں اچھا خاصا پرافٹ جا وہ دے سکتے ہیں تو میرے نزدیک آپ کو اپنے ٹریڈنگ پورٹ فولیو میں انکلوٹ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اچھا خاصا پرافٹ دیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا اللہ حافظ